موسیقی زلہ بننے سے پہلے سانگھڑ مختلف اصلا میں شامل رہا ہے نواب شاہ تو کبھی تھرپارکر میں موسیقی پاکستان بننے کے بعد پچاس کی دہائی میں سانگھڑ کی ترقی اور تعمیر کا دور شروع ہوا پچاس کی دہائی سے ستر کی دہائی تک سانگھڑ کی ترقی اور تعمیر الوج پر رہی موسیقی جس میں کالیجز، اسکول، اسٹیڈیم، رانی باغ، سعید مارکیٹ جو کاروباری مرکز تھا کیجی اسکول، اپوائی اسکول، آرس کاؤنسل، کھیل، تفری، کینٹین وغیرہ ترقی کے تمام منصوبے اس وقت کے کالیکٹر یا دیپٹی کمشنر کی دلچسپی کے باعث مکمل ہوئے اور سانگھڑ ترقی کی رفتار میں ہر قدم آگے رہا روڈ، رستے، پٹ پات، اسٹیٹ لائٹ، صفائی، سانگھڑ کو سانگھڑ یعنی سنگھار سے سانگھڑ بنا دیا وست سندھ میں واقع زلہ سانگھڑ کی سرحدے مشرق میں بھارت، شمال میں خیرپر، مغرب میں نواب شاہ، مٹیاری اور جنوب میں حیدر آباد، امیر پرخاز اور تھرپارکل سے ملتی ہیں سانگھڑ کا رکپا ایک ہزار چھ سو آٹھ، سانگھڑ کی اٹھتر فیصد آبادی دیہاتوں میں جبکہ پائیس فیصد آبادی شہروں میں مقیم ہے سانگھڑ چھے تحصیلوں پر تقسیم ہے جام نواز علی، کپرو، سانگھڑ، شہداد پر، سنجھورو، ٹنٹو آدم، سانگھڑ سانگھڑ کے صدر مقام کا یہ سیکریٹریٹ ہے سانگھڑ شہر گنجان آبادی پر مشتمل ہے سانگھڑ وہ شہر ہے جس کو ملہوں نے آباد کیا جب سانگھڑ کو ذلہ کا درجہ ملا تو انیس سو پچاس میں یہ آلیشان امارت تیار ہو چکی تھی جس کو کلیکٹر کچھری کا نام دیا گیا جس میں ڈپٹی کمیشنر کی آفیس کے علاوہ ڈسٹرک کی تمام عدالتیں قائم کی گئیں سیشن جج سے لے کر تمام ماتحت عدالتیں ٹریزری آفیس اس آلیشان امارت میں تھی اس آلیشان تاریخی امارت کے شمال میں اسٹاب کے لیے کوارٹرز تعمیر کیے گئے تھے ڈپٹی کمیشنر کی یہ امارت تقریباً ایک اکڑ پر بنی ہوئی ہے ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کے مشرق میں آلیشان کینٹین اسٹام وینڈر اور تانگا اسٹمبل بھی تعمیر کیا گیا تھا عدالتوں کے منتقل ہونے کے بعد اسٹام وینڈر یہاں سے چلے گئے سرور کینٹین کے ساتھ ایک دکان جس میں کپڑے سے لے کر تمام اشیاء رکھی ہوئی تھی اور ضرورت کی ہر چیز ملتی تھی یہ دکان میجر غلام احمد نامی شخص کی تھی جس کو داری تھی اس وجہ سے اس کو میجر کہتے تھے جو ملازموں کو ادھار پر دیتا تھا آفیس کے جنوب میں خوبصورت بارک، پھوارا، رنگ برنگی، پھول تھے شام کو سانگھڑ کے شہری اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے آتے تھے گلاب اور موتیے کے پھول بے تہاشا تھے موسیقی جہاں پر آج کل اسسٹنٹ کمشنر بیراج مختیارکار کی آفیس اس ہیں اس جگہ سانگھڑ کی کوٹ تھی اس دور میں بیراج مختیارکار کی آفیس ہاؤسنگ سوسائٹی میں قائم تھی ٹریزری آفیس جہاں پر اس وقت ڈپٹی کمشنر کی اکاؤنٹ برانچ ہے اس کے ساتھ تھی اور جہاں پر ریکارڈ روم ہے وہاں پر ٹریزری کا عملہ بٹھا کرتا تھا ڈپٹی کمشنر آفیس اور اس طرح تعمیر کیا گیا کہ اس کے چاروں اقراف تیز ہوا سفر کرتی ہوئی ٹی سی آفیس کی برانچوں سے گزرتی تھی جس کی وجہ سے پنکھے نہ بھی جلیں تو ہوا کا گزر ہوتا تھا تیواریں انتہائی موٹی سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئیں تیواروں میں چونہ بھوسا اور چیکی میٹھی کا استعمال کیا گیا چھت پر چار فٹ مٹی ڈالی گئی جس کی وجہ سے سخت گرمیوں میں بھی آفیس تھنڈی رہتی ہے پھر ہوا کی گزرگاہوں کو بند کر دیا گیا یا وہاں پر اضافی تعمیرات کی گئی تھی اور چھت کی مٹی ہٹا کر سیمٹ کا پلیستر کیا گیا تھا اب یہ آفیس جس طرح گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی تھی اب نہیں رہتی حبس اور گرمی کا احساس ہوتا ہے بی سی آفیس کی برانچوں کے دروازے اونچے بڑے اور لکڑی کے بنے ہوئے تھے جس میں شیشے لگے ہوئے تھے بی سی آفیس سانگھڑ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہنرمندوں کو دار دینی پڑے گی انیس سو پچاس میں اس آفیس کا نام کلیکٹر کا چہری تھا جو آج تک لکھا ہوا ہے ٹی سی منصف پر پہلے ڈپٹی کمشنر انور آدل براجمان ہوئے اور وہ تین سال تک کلیکٹر رہے یعنی ڈپٹی کمشنر رہے اس کے علاوہ ماجد علی ایس ایم کاضی سعید احمد جن کے نام سے سعید مارکیٹ ہے ایس ایم تکوی ایس کے رہین ایس ایم اشرف ایس ایم وسیم ایس ایم نکوی امتیاز علی خان سلاہ الدین قریشی ایم اے لگاری ساٹھ کی دیاہی تک تائنات رہے سلاہ الدین قریشی نے رانی باگ کے جی اسکول اسٹیڈیم اور دوسرے ترکیاتی کام کرائے سلاہ الدین قریشی کا سانگھڑ کا سنہری ترین دور تھا غلام قادر خان علی ڈینو پاہور محمد خان جنے جو مخدوم علی امداد اللہ اڈنڈ فتح محمد میمون سلیم میمون شاہد عزیز صدی کی محمد سالے ستر کی تہائی تک ڈپٹی کمیشنر تائنات رہے حاجی محمد حارون محمد اسمائیل خارسخیری محمد شریف محمد آدم قاسمی نظر حسین مہر محمد عیوب قاضی آفتاب میمون محمد عساق لاشاری امتیاز احمد قصوت سندھ کیبنیٹ کے وزیر ہیں غلام علی شاہ پاشا امتاد علی رضا سیہر عبدالسبحان میمون محمد جنیس تھاگا عارف احمد خان محمد عثمان پاہور مختیار حسین سمرو احمد بخش گھمرو اجازس احمد مگی نوے کی دہائی تک تائنات رہے ٹاکٹر لیاقت احمد انام اللہ دھارے جو کیپٹن عبدالرحمن ترین اللہ دنو شہر جو چار بار ڈپٹی کمشنر رہے ساکب احمد سمرو رسول بخش سمیجو جو دو بار ڈپٹی کمشنر رہے خدا بخش لارک حسن نکوی عاصف حیدر شاہ احمد بخش خوکھر غلام حیدر منگریو دو بار سکندر علی خوشک دو بار اکرم علی خوجہ عمر فاروق بلو زہیب مشتاق لیاقت علی بھٹی نصار احمد میمون مرزا نصار علی اور اب عمران الحسن خواجہ ڈپٹی کمشنر سانگھڑ کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈپٹی کمشنر آفیس کا پارک بھی تقریباً ایک ایک اٹھ تک پھیلا ہوا ہے نوے کی دہائی میں یہ پارک اجڑ گیا تھا اور سیلابوں کی نظر ہو گیا تھا مگر موجودہ ڈپٹی کمشنر عمران الحسن خواجہ نے اس بار پارک کو دوبارہ بحال کر آیا ہے اور اس وقت اس پارک میں پول پودے اور درخت لگائے گئے ہیں اور واکنگ ٹریک بھی بنائے گئے ہیں جو آفیس کے سامنے کی لوگ کو مزید خوبصورت بناتے ہیں ڈپٹی کمشنر آفیس کے مغرب میں محکمہ جنگلات کی آفیس ہے اور اس کی علاوہ پوسٹ آفیس نادرہ آفیس بیراج مختیارکار مختیارکار ہیڈ کوایٹر مختیارکار گوٹ آباد اسسسٹنٹ کمشنر اور لانس کی آفیس بھی ڈی سی آفیس کے آہاتے میں قائم کی گئی ہیں اس کے علاوہ ارلی وارننگ سینٹر کینٹول روم ایمرجنسی کے دنوں میں سیلا پرسات اور دوسری آفات کے بارے میں معلومات عوام کو فوری فرام کرتا ہے جبکہ ڈی سی آفیس کے بلکل سامنے ڈپٹی کمشنر ہاؤس ہے جو بھی نہایت خودصورت ہے انیس سو پچاس میں جب یہ آلی شان امارت تعمیر ہو چکی ہوگی تو کسی خوبصورت طرز تعمیر کا نادر نمو نہ ہوگی اور سانگڑ کی بہترین امارتوں میں ایک جاسبی نظر امارت ہوگی یہ وہ دور تھا جب لوگ سائیکلوں یا تانگوں میں سفر کر کے ڈی سی آفیس آتے ہوگے کلیکٹر کا چہری یا ڈپٹی کمشنر آفیس آج بھی اپنے سنہرے دور کے یادگار کے طور پر بڑے شان سے کھڑی ہے موسیقی 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 موسیقی